اسلام علیکم جی انٹروڈکشن ٹو ویکیوم فزکس ہم پڑھ رہے ہیں پہلا چپٹر چل رہا ہے اور ہم نے لازٹ میں دیکھا تھا کہ ویکیوم کو ڈیفائن کیا تھا یونٹس دیکھے تھے کلاسیفکیشنیں دیکھیں تھی آج ہم دیکھیں گے کہ وہ بیسک اصول کیا ہیں جس سے ویکیوم کریئیٹ کیا جاتا ہے پھر ہم اپلیکیشن دیکھیں گے کہ ویکیوم کو کہاں کہا ہمارے ریسرچ میں سپیڈیز میں لائف میں کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ویکیوم کریئیٹ کیسے ہوتا ہے تو اب ہمیں پتہ ہے ویکیوم بیسکلی پریشر کے ساتھ اسوسییٹ ہے کہ فورس پر یونٹ ایریا جتنا کم ہوگا اتنا ویکیوم زیادہ ہوگا تو اگر ہم والیوم بڑھا دیں گے والیوم کے بڑھانے سے پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ ویکیوم کریئیٹ ہوگا اگر ہم ٹیمپریچر کم کر دیں گے ویکیوم کریئیٹ ہو جائے گا پھر ہم کہیں گے گیس کو سالیڈ میں اگر کنورٹ کرتے ہیں کہ جب گیس کوڈ سرفیس پہ ہٹ کرے اور وہیں پہ امموبلائز ہو جائے تو آپ ظاہر ہے وہاں پہ گیس کے پارٹیکلز زیادہ مو نہیں کریں گے تو وہاں پہ بھی ویکیوم کریئیٹ ہو جائے گا پھر گیس کو سالیڈ میں لے جائے جائے کیمیکلی تو ریاکٹی مٹیریل کے ثروت تو تب بھی آپ کے بعد وہاں پہ ظاہر ہے وہ اب سالیڈ ہوگی پارٹیکل ٹکر موو نہیں کریں گے کلیئن نہیں ہوگی پریشر کم ہو جائے گا تو ویکیوم کریئیٹ ہو جائے گا یا گیس کو وہاں سے نکال لیا جائے ریموو کر لیا جائے چیمبر سے تو یہ چاند بیسک سٹائلز ویڈز ہیں جس کے ذریعے ہم ویکیوم کو کریئیٹ کرتے ہیں اب اپلیکیشنز کی بات کی جائے تو آپ کہیں گے کہ فزکس کے ایریا میں کوانٹمز دیکھ سا ہے جیسے فیلڈز ہی ہو رہی ہے تو ہم اس میں پارٹیکلز کو دیکھتے ہیں جن کو مور ایکوریٹلی ہم سٹڈی کر سکتے ہیں ویکیوم کے اندر پھر کمیسٹری میں ہم کہتے ہیں رییکشنز جو سبسٹانس میں ہوتے ہیں وہ ویکیوم میں انویسٹیگیٹ کیے جاتے ہیں بیالوجی کے اندر ہم میٹابولیزم کو اور دیکھتے ہیں ویکیوم کے اندر پھر وہ کہتا ہے کہ ویکیوم ایک بہت امپورٹنٹ پلے رول کر رہے کہاں پہ انڈسٹری اور پروسس کے اندر جو کہ آپ کے پاس کچھ ایسے پروسس ہیں جو ویکیوم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو وہ ہم سارا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے اب ہم نے لازٹ ٹیم کلاسیفکیشن کر لی تھی ویکیوم کی تو ہم پرائمری ویکیوم کہہ لیں جس میں رف ویکیوم اور میڈیوم ویکیوم آجے گا سکینڈری ویکیوم کی بات کریں تو اس میں ہائی ویکیوم آجے گا پھر الٹرا ہائی ویکیوم کی اپلیکیشن تو پہلے پرائمری میں دیکھیں تو جو فوڈ پروسسنگ اور پیکیجنگ ہوتی ہے جس میں سے ہم ائر نکال لیتے ہیں تاکہ فوڈ ڈیکنڈیمنیشن اس کی ختم سلو ہو جائے تو وہ بھی ویکیوم کے ذریعے ہوتا ہے فریز ڈرائنگ کر رہتے ہیں ہم گیس لیزر نیان سائنس کے اندر بھی ویکیوم کریئٹ کرتے ہیں سپوٹرنگ میں ہوتا ہے ڈسٹیلیشن ہے الیکٹرک کنڈکشن ہے ویکیوم کلینر ہے تو یہ سارے وہ آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں جس میں رف ویکیوم استعمال ہوتا ہے یا کہہ لو پرائمری ویکیوم جب پریشر آپ کے پاس یعنی پریشر ڈیفرنس اتنا زیادہ نہیں ہے پریشر کم ہوتا ہے مگر اتنا کم نہیں ہوتا پھر سکینٹری میں جسے ہم ہائی ویکیوم کہتے ہیں وہاں پہ پریشر زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اب اس میں ہیٹ ٹریٹمنٹ جس میں الیکٹران بیم کے ساتھ ویلڈنگ کرتے ہیں ویپر ڈیپوزیشن ہے آئین ایمپلینٹیشن ہے سرپس پورٹنگ ہے تھرمل انسولیشن ہے کمیسٹرک ریسرچ میں ایکس رے گیس ٹیچارٹیوب وغیرہ کے اندر ایسی جب آپ نے دکھا ہوگا ایکس رے والی جب آپ نے ٹاپک پڑھے تھے تو ایک ٹیوب کا ذکر ہوتا ہے جس میں صرف کیتھوڑ اور انوڈ ہوتے ہیں باقی ویکیوم ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کے اندر ہائی ویکیوم ہوتا ہے ہائی ویکیوم کے اندر کے کمپیریٹیو لی پریشر کم ہو جاتا ہے الٹرا ہائی میں تو بہت ہی کام ہو جاتا ہے پریشر ٹین کی پاور مائنس ٹوالب تک ہم لے جاتے ہیں اتنے زیادہ پریشر کو آپ مٹیریل سرچ کرتے ہیں مٹیریل کی کریٹرسٹکس کو دیکھنے کے لیے میٹللرچی میں دیکھتے ہیں سرفیس نیلسز کے لیے دیکھتے ہیں مالیکل بیم پیکٹسی میں دیکھتے ہیں سفیس ریسرچ میں آپ دیکھتے ہیں پھر آپ کے پاس پارٹیکل ایکسلریٹرز کے اندر الٹرا ہائی ویکیوم ہوتا ہے پھر سپیس ریسرچ کیونکہ سپیس بھی اسی کیٹیگری میں لائی کرتی ہے تو یہ ہم نے چند بیسک بیسک ہر فیلڈ کی ہر ویکیوم کی اپلیکیشنز دیکھی کہاں کہاں پہ ویکیوم استعمال ہو رہا ہے پھر اگر ہم بات کریں کہ ڈیلی لائیف کی اندر ہماری روز مرہ زندگی میں ویکیوم ٹکنالوجی آ جاتی ہے جس میں بہت ساری پرادیکٹس ہم اپنی ڈیلی بیسیز میں دیکھتے ہیں جیسے فلاسک ہوتا ہے جس میں ویکیوم ہوتا ہے آپ دیکھیں فوڈ پیکیجنگ کے اندر ہم اس طرح ویکیوم نکالتے ہیں یہ سپوٹرنگ کی مثال ہے کہ آپ کے پاس ویکیوم کریئٹ ہوتا ہے پارٹیکل ٹارگٹ تک جا کے ہٹ کرتے ہیں کوٹنگ کرتے ہیں جیسے پھر آپ کے پاس جیسے آپ موبائل ہولڈر استعمال کرتے ہیں اس کے نیچے بھی تو ویکیوم ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے جو ایک جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھل گی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی پکیا انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ